ایک اور دن گزر گیا نہتے کشمیریوں نے سخ کا سانس نہ لیا مقبوضہ وادی میں بربریت جاری ہے ایک سوچھیاست پہ روز بھی وادی میں زندگی قید بیرونی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر منکتار جبکہ کاروباری مراقض تعلیمی دارے تحال بند ہیں بہترین لوگ ڈاؤن کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں جنت نظیر وادی کو جہنم بنے ایک سو چھاسٹھ روز گزر گئے کرفیو اور بترین لوگ ڈاؤن نے گھروں میں محصور کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی مقبوضہ وادی میں بھارتی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویسز موقتل ہیں ٹرانسپورٹ بدستور بند جبکہ وادی کے تعلیمی دارے کاروباری مراقض اور دکانیں بھی بند ہیں دوسرے جانب مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے بھارتی فوج کی جانب سے کھل لم کھلا کشمیری نوجوانوں کے قتل اور خاتین کی اسمت دری جیسے انسانیت سوز اور غیر اخلاقی مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں بہادر کشمیریوں کی بڑی تعداد تمام تر پابندیوں کے باوجود آئے روز اپنے حقوق کے لیے قابض واج کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں تاہم عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی مجرمانہ خاموشی تاحال برقرار ہے